ایک نئی ویڈیو کے سنات آج میں پھر آزر ہوں آپ کا ہوشٹ و دوست اکرانتی جوشیہ آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریبی ماسٹر میں اس میں ہم لے کے آتے ہیں ورڈ افئرز اور دیفنس کی دن بھر کی ٹاپ قبرت چھلیے جان لیتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے ایس ایف ڈی آر کی سالیڈ فیول ڈکٹیٹ ریم جیٹ انجن کی اس کا ٹرائل پھر سے آج کیا گیا ہے ایک سال پہلے اس کے ٹرائل کے سٹارٹنگ کی گئی تھی اور ہم دیسی میٹیور یعنی کی فرانس کی ایم بی ڈی اے کے دورہ بنائے جانے والا جو ایئر ٹو ایئر مسائل ہے جو بھی سب سے بہترین ایئر ٹو ایئر مسائل مانا جاتا ہے بیونڈ ویزول رینج میں اس کٹیگری کا ہم مسائل بنانا چاہ رہے ہیں ڈی آئی ڈیو مسائل بنانا چاہ رہی ہے تو اسی کی ٹیکنالوجی کا یہ ٹرائل تھا دی ہیں اور یہ ایک قدم ہے ایک اور قدم ہے اپنی مسائل ٹیکنالوجی کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف اس میں سولیڈ بوسٹر کا استعمال کیا گیا تھا اور سولیڈ بوسٹر کا استعمال اس لئے کیا گیا تھا شروعاتی سٹیج میں کہ اس کو یہ گتی دے دے ایکچول میں یہ ایئر ٹو ایئر مسائل ہے تو یہ پہلے سے گتی میں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جو ایس ایف ڈی آر انجن ہے وہ آن ہوتا ہے اس لئے اس کو پہلے گتی دینی تھی اور رشیہ کے رسٹوں کی کانفلیکٹ کی ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیسٹرن ورڈ اور امریکہ کوئی بھی یوکرین اپنی فوج نہیں بھیج رہا ہے نہ ہی ناٹو نہ ہی امریکہ کیول ہتھیار بھیجنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اسی کڑی میں یہ چھپا ہوا تھا کہ امریکہ کے دوارہ ابھی تک زلسکی کو کون کون سے ہتھیار دیے گئے ہیں کیونکہ یہ جو ید ہے وہ چوالیسوے دن میں پہنچ چکا ہے اور سب کو یاس چلے ہے کتنے ہتھیار یوکرین کے پاس آ کہاں سے رہے ہیں اب لائیڈ آسجین کے دوارہ وہ سوچی دکھائی گئی ہے جس میں کی 1.7 بلین ڈالر کے ہتھیار ان کے مطابق جو کمیٹمنٹ ہے ان کی وہ یوکرین بھیج جا چکے ہیں اور وہ کچھ اس پرکار سے ہیں چودہ سو سٹرنگر انٹی ایرگرافت سسٹم بھیجا گیا ہے پانچ ہزار جیولین انٹی آرمر سسٹم بھیجا گیا سات ہزار دوسرے انٹی آرمر سسٹم بھیجے گئے ہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں سوچ بلیڈ ٹیکٹیکل ان آرمڈ ایریال سسٹم بھیجے گئے ہیں سات ہزار سمال آرمز بھیجے گئے ہیں پانچ کروڑ سے زیادہ راؤنڈ ایمنیوشن کا بھیجا گیا ہے پہتالیس ہزار سے زیادہ سیٹ باڈی آرمر اور ہیلمٹس کے بھیجے گئے ہیں لیزر گائیڈڈڈ روکٹ سسٹم بھیجا گیا ہے اور بھی کئی سسٹم بھیجے گئے ہیں جو کہ آپ کے سکرین پر موجود ہیں ویڈیو لوگ کے آپ آسانی سے ان کو پڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی دیس یوکرین میں لڑنے کو نہیں جا رہا ہے اپنے ہتھیار بیج رہا ہے ابھی یہ یوکرین کو ایک طرح سے دکھا رہے ہیں کہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں پر جب یہ سانت ہو جائیں گی یوکرین میں پھر سے کنسٹرکشن کا کام ہوگا اور ان کے شہر بنائے جائیں گے تب امریکہ یوکرین پہنچے گا اور کہے گا کہ ہم نے آپ کی اتنی اتنی کی ہیلپ کری تھی اب ہمیں اس کا کانٹریکٹ دیجئے پہلے ہتھیار بیچیں اب اس کے بعد اس سے کانٹریکٹ لیں گے ایسا کون بھارتی ہوگا جو کہ رو کے بارے میں نہیں جانتا ہوگا پر ایسے بہت سے بھارتی ہوگے جو کہ رو کے کوورٹ آپریشن کے ہسٹری کے بارے میں نہیں جانتے ہوگے تو یہ چیز آپ جان سکتے ہیں کوکو ایف ایم پہ اس میں آپ کو پڑھنا نہیں ہے اس کی بک سمری ایویلیبل ہے آسانی سے آپ سن سکتے ہیں ہیٹ فون لگا کے کوکو ایف ایم انڈیا کا لیڈنگ آڈیو بک ایپ ہے جس کے پاس ایک ہزار گھنٹوں سے زیادہ کی آڈیو لیبریری موجود ہے اس کے ایپ کی ریٹنگ 4.5 ہے اور نار فکشنل کٹیگری میں ایک ہیوڈ لیبریری ان کے پاس اپلپد ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اپنی ریجنل لینگویج میں آپ اپنے فیوریٹ ٹاپک کے بارے میں آڈیو بک سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو سن سکتے ہیں یہ میڈین انڈیا ایپ ہے اور اس کی پیٹ سرویسز بھی ہیں جو کہ آپ کو 3.99 کے پر پرابت ہوتی ہیں پر آپ میرا یہ کوڈ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ 50% ڈسکاؤنٹ یعنی کی 1.99 پر اپلپد ہو جائیں گے ڈسکرپشن میں دیئے گا لنک سے ڈاؤنلوڈ کریے یا آپ اس کو ایپ سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ابھی کوکو ایف 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 میں جائیے اور آڈیو بک کی ایک ہیوز لیبریری کو سننا سٹارٹ کریے وہیں سلوکیا کے طرف سے S300 اب یکرین کو بھیج دیا گیا ہے زلنسکی نے یہ کہا تھا کہ یکرین کو ایئر ڈیفنس سسٹم چاہیے اور سپیسیفکلی انہوں نے کہا تھا کہ S300 جیسے سسٹم چاہیے تاکہ وہ ایئر ڈیفنس اچھے سے کر سکیں اپنا اور روس کے خلاف اگر کوئی ایئر ڈیفنس کام کر سکتا ہے تو وہ S300 یا اسی کٹیگری کی یا اسی سریس کے ڈیفنس سسٹم ہی کام کر سکتے ہیں سلوکیا کی طرف سے اب یہ ڈیفنس سسٹم ان کو بھیج دیے گئے ریشیا نے یہ کہا تھا کہ اس پرکار کے ڈیفنس سسٹم اگر انہوں تک پہنچتے ہیں تو برا ہوگا اچھا نہیں ہوگا پر دھیرے دھیرے اب کنٹریز نکل کر آ رہی ہیں اور وہ دھیرے دھیرے یکرین کی لڑنے میں ہیلپ کر رہی ہیں ہتھیار دینے میں ہیلپ کر رہی ہیں کیول اپنے آدمی نہیں دے رہی ہیں باقی سارے چیز کرنے کا پیاس کر رہے ہیں بات کر لیتے ہیں MS-60R ہیلیکاپٹر کی رومیو ہیلیکاپٹر کی آپ کو پتا ہے کہ 24 کی سنکھیا میں ہم امریکا سے اس کو خرید رہے ہیں جس کے لئے ہمارے پائلٹس اور ہمارے تیکنیشین امریکا گئے ہوئے تھے اس کی ٹریننگ لے نکلے اب ان کے پہلے جو بیچ ہے اس کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس ہیلیکاپٹر کی جتنے سنسرز تھے جتنے ہتھیار تھے جیسے کی ہیل فائر مسائل یا ٹورپیڈوز ان سبھی چیزوں کا استعمال کرنا وہ سیکھ چکے ہیں اور یہ جو بیچ ہے اب وہ بھارت جب آئے گا تو بھارتی ان پائلٹس اور تیکنیشن کو سکھائے گا جس سے کی یہ ہیلیکاپٹر استعمال کرنا ہمارے اور لوگ بھی سکھ پائیں گے یہ ہیلیکاپٹرز ان میں سے تین ہیلیکاپٹرز آگے آنے والے سمجھے میں تین چار مہنوں میں ہمیں ڈیلیور ہونے والے ہیں یہ ہیلیکاپٹرز سمرین ہنٹر ہیلیکاپٹرز کے نام سے جانے جاتے ہیں جو کی چین کے خلاف ڈیپلائے زیادہ ترک کیے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی یونائٹڈ نیشن جنرل اسیمبلی کے دوارہ وہ ریجلیوشن کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے جس میں کی رشیہ کو یونائٹڈ نیشن یومن رائٹس کاؤنسل سے نکالنے کی بات کری گئی تھی اس میں جو دیشوں نے بھاگ لیا اس میں ایک سو سنتانوے دیشوں نے بھاگ لیا جس میں کی تیرانوے اس ریجلیوشن کے پکش میں ووٹ پڑے جبکہ چوبیس اگیس میں پڑے اور اٹھاون اس میں ابسٹینشن رہے تھے ان ابسٹینشن میں سے بھارت بھی ابسٹین رہا تھا بھارت نے پھر سے اپنے جو پکش ہے اس کو رکھا کہ وہ کسی بھی پکش کی طرف نہیں ہے وہ سانتی کے پکش میں ہے اور وغیرہ وغیرہ کل ملا کے بھارت نے پھر سے رشیہ کا سانتھ دیا ہے تو آج کیسے ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی اشکراتوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ایک پڑا تھمسے جور دیں گے اس ویڈیو سے اپنے چینل سبسکرائب نہیں کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں مجھکار جہیند